ہیلو دوستو ویلکم تو مائی چینل تو دوستو آج میں سب کنسلٹنسی کی پول کھول دوں گا جتنے بھی لوگ کنسلٹن کے جتنے بھی بہانے ہوتے ہیں جب بھی آپ کبھی جوب لینے کے لیے کنسلٹنسی کے پاس جاتے ہو تو جو بھی وہ آپ کو بہانے لگاتے ہیں جس بھی بہانے سے وہ آپ سے چارجز مانگتے ہیں تو سارے چارجز کی لسٹ میں لکھ رکھی ہے چار میٹ کے اندر میں پورے چارجز بتا دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کبھی جوب لینے جاتے ہو تو آپ کو یہی ریزن بتا جائیں گے تو آپ سمجھ جانا وہ فراڈ ہے سارے بندے فیک ہیں کیونکہ بہت سارے ریپیٹیٹیو کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم سے یہ چارجز مانگ رہے ہیں اور مجھے پتا بھی بہت سارے کیسے وہ لوٹتے ہیں تو سارے میں چارجز کور کر دوں گا اگر ایک بھی آپ سے یہ نام لے کے چارجز مانگیں تو آپ سمجھ جانا کہ وہ فراڈ ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا بات جب بھی آپ کبھی شاہین.com ناکری.com پہ کبھی اپنے زیوم کو اپلوڈ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو within a week یا میبھی کئی بار next day میں آپ کو ایک call آتی ہے call کر کے بات بولتے ہیں کہ ہم شاہین.com سے بول لیں یا کبھی بات بولتے ہیں کہ ہم کسی کمپنی سے بول لیں تب وہ آپ سے پیسے مانگنے لئے آپ سے کیا وائن لائیں گے سب سے پہلے وہ کہیں گے ہمیں آپ چار سو پان سو یا ہزار اوپے دے دو آپ کی کمپنی آپ کو کچھ یہ ڈریسز کا خرچ ہے کمپنی کے اندر کچھ ڈریسز ہوتی ہے تو یہ ڈریسز کی اماؤنٹ ہے یہ آپ کی refundable ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک فراڈ ہے ٹھیک ہے پھر کبھی بات وہ مانگتے ہیں security کی ہمیں security چاہیے refundable ہے آپ کی پہلے مہنے salary کے ساتھ لگ کے وہ security واپس آ جائے گی تو یہ بھی ایک فراڈ ہے یا کئی پر مانگیں گے smart card دے دو آپ کو sorry smart card ملے گا آپ کو ایک مہنے جب آپ کی joining ہو جائے گی آپ کو دس دن کے اندر smart card ملے گا تو smart card کے ہم آپ سے پان سور پہ چارس لے رہے ہیں یہ بھی فراڈ ہے کبھی بات وہ کہتا ہے کہ ID card تو وہ بھی ایک فراڈ ہے ٹھیک ہے ID card smart card سب ملتا ہے بلکل free of cost ملتا ہے after joining ملتا ہے جب آپ کی job لگ جاتی پہلے اس چیز کے کوئی بھی company charges نہیں لیتی ہے دوستو ٹھیک ہے اب جو دوسرا فراڈ آتا ہے وہ آتا ہے salary account کا salary account میں کیوں آتا ہے جب بھی کبھی آپ کی job لائے گی تو company آپ کو کہے گی ہمیں آپ کا salary account کھولنا ہے تو salary account کھولنے کے لیے ہمیں 500 او 600 روپے charges رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے salary account کے ساتھ میں آپ کو مل جائیں گے تو وہ بھی ایک فراڈ ہے کیونکہ salary account ہمیشہ اور ہمیشہ free میں کھلتا ہے اس کے کوئی بھی charges نہیں ہوتے کوئی بھی bank salary account کے کمپنی کو document بھیجنے ہیں پھر آپ کی verification ہوگی تو فردر آگے process گنا دیں گے آپ کو اس کے لئے کہیں گے ہمیں 500 روپے دے دو 700 روپے دے دو یا 1000 روپے دے دو تو وہ بھی ایک فراڈ ہے فائل وائل کوئی charges نہیں ہوتے صرف interview ہوتا ہے interview clear کر لیا تو سب کچھ یہاں پہ free ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے ایک چیز اور سنو friends airport میں جب آپ کبھی job کرتے ہو airlines میں جب کبھی job کرتے ہو وہاں پہ ان کے training کے charges ہوتے ہیں ان کے dress pair کی charges ہوتے ہیں پر وہ سب ہوتے ہیں after interview ناکہ before interview جب آپ interview دو گے جب آپ کا clear ہو جائے گا اس کے بعد وہ charges ہوتے ہیں اور وہ بھی جو charges pay کرنے ہوتے ہیں وہ بھی airline company کے نام کا check ہوتا ہے وہ کبھی بھی cash نہیں مانگتے ہمیشہ check یا check نہیں sorry demand rafter ہی مانگیں گے وہ کبھی بھی وہ cash نہیں مانگتا اور کبھی بھی اگر account number ہوگا تو وہ airline کو official account ہوگا تو یہ بات کا دھیان رکھنا اور کوئی بھی پیسے نہیں مانگتا یہ dresses بیسے سب fraud آئے اب آتا ہے company security charges کئی بار آپ سے وہ company کی security charges مانگیں گے آپ کبھی job نہ چھوڑ جاؤ ہمیں ایک دم سے loss نہ ہو جائے تو آپ ایک security amount دے دو 500,000 روپے تاکہ جب کبھی آپ job چھوڑ گے تو آپ کو job چھوڑنے کے ساتھ میں آپ کے salary میں جڑ کے وہ آ جائیں گے تو وہ بھی ایک fraud ہے اچھی company کبھی بھی company security charges نہیں مانگتے ٹھیک ہے اب آتا ہے اگلا point آتا ہے advance fee registration مطلب advance fee ساپ سے مانگتے ہیں like registration مانگ لیں گے ٹھیک ہے verification fee آپ کی verification کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کے similar charges 500,000 روپے وہ وہاں پہ بھی مانگتے ہیں depend کرتے ہیں دیکھو کسی سے 1000 مانگتے ہیں کسی سے 2000 3000 تو آپ کو single amount بھی نہیں دینی ہے وہ depend کرتا ہے consultancy جو کچھ consultancy چلاک ہوتے وہ آپ کو 200-300 روپے مانگیں گے ٹھیک ہے آپ سوچو گیا یہ تو 200 روپے مانگنے چلو دے دیتے ہیں پر آپ یہ دیکھو اگر آپ کے جیسے 200 دینے والے 10 بندے بھی وہاں پہ آگا تو 2000 روپے ویسے ہی نکل گیا اور job میں تو اتنی بیروشگاری کہ ہر 10 پچاس بندے بھی ان کے پاس آتے ہوں گے پیسے دینے اس میں 20-300 ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طرح دھکا شاہی فراڈ ہے اس سے بھی آپ کو بچ کے رہنا پیسے تو دینے نہیں ہے ٹھیک ہے اگلا training charges آپ کو کہیں گے آپ ہمیں 1000 روپے دے تو آپ کی job کل سے لگ جائے گی ٹھیک ہے کل یہ پرس ہوتے اس کے بعد آپ کی training سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو training کے لئے بلکل free of cost ہوتی ہے بڑے بڑے سیکٹر میں ہوتے میں ایر لائن میں ہوتے پر وہ after job ہوتے نہ کہ پہلے پہلے آپ interview ہوگا return test ہوگا پھر دیکھتے ہیں یہ بندہ clear off letter ملتا پھر آپ کو ساری fees pay کر نی ہوتے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا آپ ٹھیک ہے اب ایک سب سے بڑی بات اور دوستو جان لو کبھی بھی کسی بھی کنسل ٹین کو اپنے original document مات دینا اگر اپنے original document دے دی تو آپ کو واپس نہیں کریں بہت بری طرح فس ہوگے original document کبھی کسی کنسل ڈی دی دی نی مات original document کبھی کوئی company مانگتی میرے knowledge میں جنہوں نے مانگے تھے تو میں نے کو photocop scan کر کے میرے 3-4 company میں job کھ انہوں نے اتنی بڑی company نے میرے original document نہیں مانگے تو یہ بہت برا فاز document دی اب آتا ہے agreement کبھی کسی company agreement مت کرنا agreement مطلب آپ دو سال جو کروائیں گے آپ کو کرنا پڑے سے کبھی agreement مت کرنا agreement آپ گلام بن جاؤ گے آپ اپنی freedom سے job نہیں چھوڑ سکتے ویسے تو job جن مردی چھوڑ دو مہینے تین مہینے میں پر agreement پھر agreement اور اپنے original document یہ کبھی بھی کسی کو مطلب دینا یہ میرا experience ہے اگر آپ کو کرنا agreement تو کرو پیسے کبھی بھی interview نہیں ہوتا یا interview company میں جا کے اندر ہوتا ہے گھر بیٹے کبھی بھی کسی بھی interview نہیں ہو کسی تو ڈلی مانگے لاؤ اتنے پیسے دیتو ہمیں تو وہ بھی مد دینا وہ بھی ایک fraud دوست ملٹی national company میں کبھی بھی interview نہیں ہوتا اگر کوئی آپ بتائے کہ IBM HCL جتنی بڑی company وہاں interview ہے ہماری setting company بات کر رہے وہ بھی fake ہے پہلے آپ سے پیسے ہی مانگ لیں گے ٹھیک ہے کتنے عربے دے تو اب IBM اور MNC جب لگ لگ دیں گے تو وہ بھی fake reason ہے ٹھیک ہے اور almost bank jobs are fake bank job almost fake ہے اگر کوئی 1% genuine ہو جو پیسے لے لگ تو میں کہہ نہیں سکتا پر میرے knowledge کے 100 job fake ہیں اگر اتنا جیند دکھو bank vacancy نکال دے گا تو اگر اس کو setting کر رہے تو bank can employee is it n 50 to 50 مجھے 5 vacancy نکل ہے تو ہر بندہ اپنی setting سے bank میں لگ دے گا job کو ان کو کنسلٹینسی کو کیا ضرورت ہے پیسے دینے کی یا کنسلٹینسی سے بندے لینے کی بیرزگاری ہر کوئی بندہ بینک 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 فیک ہے آپ سے پیسے مانگیں لوٹ لوٹ کے چلے جائے اور آپ کا کچھ نہیں ہو گ تو bank job میں پیسے کبھی مد دینا دوستو ٹھیک ہے اور کبھی آپ کنسلٹینسی کہتی کہ ہم یہاں سے بولے تو پیسوں کے ریمان کر لی تو 100% fraud اور مجھے پتا ہے کئی لوگ dislike بھی کریں جو لوگ dislike کریں negative comment کریں وہ سمجھ جانا کی وہ fake consultancy دیں ہے اور کئی بر کی 500,000 لے تو اتنی worst job دلوائیں گے آپ job ہی چھوڑ دو که مارکیٹنگ بارکیٹنگ کی آپ کے field سے ہٹ دلوائیں گے تو offer letter کا دعویٰ دھمکیاں ملتی کہ ہم آپ کے document کو blacklist کر دیں گے تو اپنے document کو blacklist ہونے کے بعد آپ کبھی بھی job نہیں ملے گی تو آپ چیک کمینٹ کرا بہت اچھے لگی تو شیئر کرنا thank you for my video دوست دوست